نماز شکرانا پڑی اور یہ کہہ کر فاطمہ کلال اس شہزاد علی اکبر کو مسجد میں چھوڑ کے گھر آ گیا کہ اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا تیرے ہی نام پہ وقف کر کے جا رہا ہوں ادھر بھائی گیا ادھر بہن پہنچی اس نے دو رکعات نماز پڑی اور اللہ سے کہا یہ اللہ بھائی تجھے دے گیا میں تجھ سے بطور امانت واپس لیتی بہن اسی شہزادے کو واپس لے کر آ گئے اب وہ کیسا شہزادہ تھا کیوں کر تھا یہ آپ آنے والے سے سنیے گا یہ ماشاءاللہ مسائب خواہر آپ آپ کو بتائیں گے اس شہزادے کے بارے میں مگر مجھے اتنا پتا ہے عزیزان محترم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے دل کی خوشی کا اندازہ کب نہیں ہو سکتا درماؤسوں میں مہم رشاد فرماتا ہے جب کسی کا صادق مند بیٹا نیا لباس پہن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا ذہن کہاں کہاں تک ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے میں نے تاریخ میں دو بیٹے دیکھے اور دونوں معصوم زادے ایک کا نام ہے اسماعیل بیٹا کس کا ہے ابراہیم کا باپ بھی معصوم بیٹا بھی معصوم صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو کیا کہا تھا اس نے جو حکم ہوا ہے بابا کر گزریں ستجدنی انشاءاللہ من السابرین بابا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم شکل پیمبر سے کربلا کا شہنشاہ کہتا ہے بیٹا علی اکبر دین کی وقعہ کے لئے تجھے اس طرح میدان میں قربانی دینی پڑے گی اب جواب سن لیجئے وہاں کہا تھا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور شہزادہ کیا کہتا ہے بابا آپ فکر نہ کریں ستجدنی انشاءاللہ من الشاہ کریم آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے یہ اکبر کا جواب ہے وہ اسماعیل کا جواب تھا صبر کیا جاتا ہے مسیبت پر شکر کیا جاتا ہے نعمت پر جو چیز اسماعیل کو مسیبت نحسوس ہو رہی تھی اسے حسین کلال نعمت سمجھ کے گلے لگا رہا وہاں منزل کٹھن تھی امتحان سخت تھا بورا باب تھا جوان بیٹا تھا کمر ہی مت کس کے باندھی بیٹے کو لے چلے ماں کو نہیں بتایا پوشنے پر صرف اتنا بتایا ایک دوست کے ہاں لے جا رہا ہوں اور تاریخ ابراہیمیں پڑھئے نبی ہونا اپنی جگہ مگر باب کے بھی جذبات تھے سارے رستے کہیں بیٹے کو کھڑا کیا تو ماتھا چوما کبھی گلے سے لگایا کبھی رخصار چومے چومتے ہوئے لے آئے اور جب منزل پر پہنچے تو ایک دم لیٹایا نہیں پہلے اپنی ابا اتاری ابا سے زمین کو صاف کیا تاکہ بیٹے کو کنگ کرنا لگ جائے کوئی کانٹا نہ چک جائے پھر بھی نہیں لٹایا ابا کی تین چار تہیں کی اس کو بچھا دیا تاکہ بیٹے کو زمین سخت نہ محسوس ہو پھر لٹا دیا پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا آنکھوں میں پٹی بن گئی بیٹے کے ہاتھ پاؤں بن گئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھوڑی رکھی چھوڑی چلا دی چل گئی رگ گردن کٹی بھی محسوس ہوئی اور جب پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا دمبہ زبا ہوا تھا بیٹا مسکرہ رہا تھا ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا واہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا لیکن وہ اللہ کا خلیل تھا اس نے کہا یا اللہ کیا میرے جذبات میں کیا میری آزمائش میں کیا میرے امتحان میں کوئی کمی رہت ہے کہا کیوں ابراہیم کہ تُو نے بیٹے کو بچا لیا اللہ نے کہا ابراہیم بات صرف اتنی ہے ہم تیرے بیٹے کو اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کی ماں میں ابھی اتنا ڈمخم نہیں ہے کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگرتا ہوا دیکھیں یہ قربانی ہم نے ادھار رکھی تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے اور یہ بادہ کر ابراہیم کہ جب ہم اس قربانی کو وصول کریں گے تو بھی وہاں آ جانا اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہوگی نہ بیٹے کے ہاتھ کاؤں بندیں گے اور دیکھ ابراہیم یہ جو تونی چھوڑی پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا نسل ابراہیم پروان چڑھ گئی خلیلِ کربلا زبیحِ کربلا کو لے کر میدان میں آگیا بات میں نے سمیت دی تبرکا دو جملے کہتا ہوں اور وہاں حکم کیا ملا اللہ نے کہا تھا کہ بیٹا زبا کر اور یہاں فاطمہ کلال کہتا ہے اکبر بیٹا میں حکم دیتا ہوں یہ میرا حکم جاؤ فرما بردار بیٹے نے حکم سنا بے اختیار رکابوں میں قدم ڈال دی کہ بیٹا اس طرح گیا تو کیا ہوا پھر لطفی کے آئے گا اس طرح نہیں جانا جا پہلے ماں کو سلام کر جا بہنوں سے مل جس میں اٹھارہ سال تک پالا ہے اس کی خدمت میں حاضری دے اور یہ سنتے ہی جیسے ہی شہزادہ چلا ہے نا خیام کی طرف تھت تو گئے ہیں آپ سب اسے اب تک لیکن دو جملے ارز کرتا ہوں تاکہ مسائب کے خانے میں میرا نام درج ہو جائے جیسے ہی شہزادہ نے خیمے میں قدم رکھا اللہ نے جنت میں آواز دے کر کہا اسماعیل کے ماں حاجرہ اگر ہمت ہے تو یہ منظر بھی دیکھ خلا کی قسم عزیزو جیسے ہی وہ منظر نظر آیا حاجرہ نے جنت میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کیا منظر دیکھا بیٹے نے سلام کیا ماں نے جواب ضرور دیا مگر موہ مول لیا بیٹا ادھر آیا ماں نے ادھر موہ مول لیا کہا اممہ کوئی ناراضگی ہو گئی کہا نہیں بیٹا ناراض نہیں ہو ماں پھر موہ کیوں مول رہی ہے قدموں پر ہاتھ رکھ کر جو پوچھا ماں نے کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں ابھی تک تو زندہ ہے ابھی تک زندہ ہے دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے تیرے صحروں کی نہیں تیرے شادی کی نہیں تیرے بیعہ کی نہیں چار رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری لاش میرے سامنے کہا ماں میں تو صرف اجازت لینے آیا ہوں کہا بیٹا مجھ سے کیا اجازت لیتے ہو جس میں اٹھارہ سال تک پالا ہے اس کے خدمت میں جاؤ جیسے ہی ہے شہزادہ اٹھ کر پھوپی کے خیمے کی طرف چلا بسم اللہ کہہ کے حسین بھی داخل ہوئے اور آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب آج ہم سنیں گے کہ ماں بیٹے میں کیا باتیں ہوتی ہیں شہزادی نے جو جنگلہ کہا میں سمجھتا ہوں وہی میری تقریر کا ماں حسل ہے اقدم دیکھ کر کہتے ہیں بھئیہ حسین مجھے میرا باپ عالم ہے غیر معلمہ کہتا تھا میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کیا آون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بھلا ٹل نہیں سکتے اتنے میں شہزادہ بھی پہنچ گیا قدموں میں بیٹھ گیا کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو ماں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ کہا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی میں تو خاک پاؤں ہوں تیری دادی کی کہا اچھا ماں یہ بات ہے تو پھر سن ماں میں ہوں تیرا بیٹا حسین ہے فاطمہ کا بیٹا آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کریں جلدی سے شہزادی نے بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی سینے سے لگائے روانہ کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا کہ خیمے میں بہنوں سے بھی ملے اب جو بہنوں سے ملنے کے لیے گیا یہ شہزادہ انہی پڑھنے والوں سے میں نے سنا ہے کسی نے اکبر کا ہاتھ چوما کسی نے ماتھا چوما کسی نے آستین چونی ہر بہن نے گلہ چوما اور ایک کامتی ہوئی آواز ہے اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی اجازت ہو تو میں تیرے پاؤں چوما بھئی یہ سننا تھا اس شہزادے نے جلدی اسے اس بچی کو اٹھا لیا سینے سے لگا لیا عزیزو یہ کہہ کر جب باہر نکلنے لگے تو خدا کی قسم میں نے اپنے استاد معظم سے یہ جملہ سنا تھا مرہوم سے قبلہ زیدی صاحب سے وہ نے فرمایا تھا کہ ایسا منظر آ گیا حسین کا ایک ایک قدم علی اکبر کا خیمے کے در سے باہر نکلا ایک ابھی اندر تھا ایسا منظر آ گیا حسین جیسا صابعہ رانفوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے نکل گیا کیا منظر آیا ایک نحیف آواز آئی اکبر مجھ سے نہیں ملنا اکبر مجھ سے نہیں ملنا پلٹ کے جو دیکھا تو بیمار بھائی کمر پکڑے جس طرح بیماری سے اٹھا چلا رہا تھا اکبر تیرا سفر ختم ہو گیا اکبر میرا سفر شروع ہونے والا میرے حق میں دعا کرنا اور یہ کہہ کر جیسے ہی علی اکبر باہر نکلے حسین ابن علی نے مرج البحرین کی اس موٹی کو صدف زین پر رکھ دیا روانہ کر دیا جون جون اللہ علی نقی صاحب سے میں نے خود سنا تھا کہ جون جون اکبر کا گھوڑا بڑھتا گیا بے اختیار حسین کے قدم اٹھتے گئے گھوڑا تیز ہوتا گیا حسین کے قدموں میں بھی تیزی آتی گئے آگے پلٹ کے جو بیٹے نے دیکھا کہ بابا آپ کیوں آ رہے ہیں بابا آپ نے درخصت کر دیا تھا تو تھنڈی آ بھر کے کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے کاش کہ تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا ہے تو پھر میں پوچھتا جوان بیٹوں کو کس طرح میدان میں بھیجے گا میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اتنا کہا اچھا اکبر میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں بیٹا جہاں جہاں رہنا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا میں تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کر تسکیل پاتھا رہوں گا اکبر اکبر روانہ ہو گئے بیان ختم ہو گیا میرا اکبر گھوڑے پر تھے حسین ٹیلے پر تھے فضہ خیمے کے در پہ تھی ماں خیمے کے اندر تھی پھوپی خیمے کے اندر مسلے پہ تھی اکبر کے نظر پانی پہ نہیں شہادت پر حسین کی نظر اکبر پر فضہ کے نظر حسین پر لیلہ کی نظر فضہ پر جنب زینب آلیہ کے نظر جنب لیلہ پر نظروں کا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا بیان ختم ہو گیا دس منت کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے حسین ٹیلے پہ گرے فضہ خیمے کے در پہ گری لیلہ خیمے میں گری پھوپی سجدے میں گری یا اللہ تیرا شکر ہے میری نیک کمائی تھی نیک کام آگئی پڑھنے والے جتنے زاکرین بیٹھے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے اللہ آپ کی زبانوں میں تاثیر عطا کرے لیکن ایک روایت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی خدا کی قسم ایسی روایت ہے کہ میں حیران ہو گیا کائنات کی عقل اکبر کی عقل پہ قربان ہو جائے کہ ظالم میں جب نیزہ پھینک کے مارا آگے سے نہیں خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں تھی اکبر کے آگیا تھا نیزہ مارنے والے ظالم میں پیچھے سے نیزہ مارا نیزہ لگا ٹوٹ گیا نیزہ کیا نہیں سینے سے نکل آئی خسینک اللہ اللہ فرزن زین سے گرنے لگا خدا کی قسم پہنے والے ذاکرین کرام مجھے اسی شہزادے کی قسم میں نے جب وہ پڑھا ساری رات مجھے نیم نہیں رہی ہر شہید نے گرتے ہوئے مولا کو بنایا ہے مولا میرے پاس آ مولا میرا سلام قبول کر اکبر واحد شہید ہے کہ سینے سے برچی کا پھل نکلا اکبر نے پھل پہ ہاتھ رکھا اور گرتے گرتے کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا قاتل بہت ہے میدان میں نہ آنا بابا خنجر بہت ہے تلوارے بہت ہے نیلے بہت ہے مجھے مولا کی قسم ہے علامہ علی نقی صاحب نے فرمایا کہ جب حسین چلے ہیں تو تنابوں سے قدم الجھا حسین گر گئے یا علی کہہ کے پھر اٹھے پھر چلے پھر گر گئے پھر اٹھے ستر مرتبہ تعداد لکھی ہے فاطمہ کا لال اٹھا بھی ہے بیٹھا بھی ہے اور جب چل نہ سکا تو اس طرح چلا جیسا کہ کوئی سال دیر سال کا معصوم بچہ معصوم بچہ خدا جانتا ہے عزیزو حسین مدینے سے چلے تھے تو داری سیاہ تھی کربلا پہنچے داری سیاہ تھی دسویں کا دن آیا داری سیاہ تھی اکبر کو بھیئی دیا داری سیاہ تھی اکبر کی لاش پہ پہنچے داری سیاہ تھی جیسے ہی آنکھ کھول کر اس کی ظلفوں کو خون میں تیرتا دیکھا ساری داری سفید داری سفید ہو گئی کہا اکبر میں آگیا اکبر فکر میں کر میرے لال میں آگیا اکبر نے ہچکی لے کر صرف اتنا کہا بابا میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں کہ اچھا بیٹا پھر حوصلے سے ایک ہاتھ ڈالا گردن میں ایک ہاتھ پاؤں میں یا علی کہہ کے لاش اٹھائی میر انیس نے کہا ایک دو فٹ لاش اٹھی اکبر کو ہچکی آئی پھر لٹا دیا پھر لاش کو اٹھایا پھر ہچکی آئی پھر لٹا دیا پھر اٹھا دیا پھر ہچکی آئی پھر لٹا دیا پانچویں مرتبہ اٹھانے لگے تو لاش نہ اٹھی گھٹنا زمین پہ رکھا رخصار پہ رخصار رکھ دیا پھر تھنڈی سانس لے کر کہا اکبر جوان کی لاش ہے میں بورا ہوں اکبر میں بورا ہوں اکبر اب تو میری مدد کر تو دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے ادھر سے تو زور لگا ادھر سے میں لگاتا ہوں اکبر نے ایک ہاتھ تو سینے پر رکھا ایک ہاتھ گلے میں ڈالا کہا نہیں بیٹا دونوں ہاتھ کہا بابا یہ نہیں ہٹاؤں گا کہا نہیں میں کہتا ہوں ہٹا لے نہیں ہٹا ہوں گا فرماتے کہ اکبر تجھے میرے ہاں کی قصہ ہٹا لے ہاں جیسے ہی اکبر نے ہاتھ ہٹایا اور حسین کی نظر برچی کے انی جو دیکھی خدا کی قسم فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی رسول نے غوضہ چھوڑ دیا علی نے نظف چھوڑ دیا فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا عزیزوں حسین ابن علی نے ایک ہاتھ جگر پہ رکھا ایک برچی میں ڈالا مجھے اسی شہزابے کی قسم ہے میں نے آغا رضا مشتہد العاصر حیدر آباد دکن کے ان کی مجلس سنی انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا کہ امتحان کی اس منزل سے کون گزرے گا اور یہ کہہ کر کہا ایک ہاتھ برچی پہ تھا اکبر کی ایک ہاتھ جگر پہ تھا کہ اچانک حرملہ ملعون نے تیر مارا جو حسین کے سینے میں لگا میں ادھر جگر سے ہاتھ ہٹ گیا برچی پہ ہاتھ سینے کے تیر پہ ہاتھ آسمان کو رخ کر کے کہا یا اللہ امتحان کی کوئی اور منزل ہے تو حسین آزر کوئی اور منزل ہے تو حسین آزر حضیزان محترم بیان ختم ہو گیا ادھر حسین نے برچی کو ہلایا اور مدینہ کے در رخ کر کے کہا نانا دادا ابراہیم کو لے کے آجا اسماعیل کو لے کے آجا میری آنکھوں میں پٹی نہیں ہے میرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندے میں نہیں ہے آواز آئی ہم سب آئے ہوئے ہیں اور آخری جملہ سن لیجئے ادھر برچی ہلی اکبر کا سینہ ہلا زمین کربلا ہلی خیمیں ہلے شہزادیوں کے سر سے چادریں ہلیں خسین نے آس تین چڑھا کر بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلا ملت رسول اللہ ہے کہہ کر ادھر برچی کا پھل کھینچنا چاہا کہ میرانیس نے کہا سامنے سے ایک سوار گزرتے ہوئے گر گیا بکری ہوئی ظلفوں کے ساتھ قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے ایوہ الغریب اوپر دے سی اس سہرہ میں کوئی خسین بھی میرانیس نے کہا کہ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں تو کیا چاہتا ہے کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں یمن جا رہا ہوں میں جب مدینے سے نکلنے لگا شام کا وقت تھا میں نے اچانک کسی کے درد بھرے رونے کی آواز سنی میں اس آواز کی طرف چلا گیا میں نے دیکھا کہ ایک بیمار بچی کھڑی تھی نام اس کا سو رہا تھا اس نے یہ خط دیا ہے اور خط بچی تھی نام سغرہ تھا اس نے یہ خط دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بابا حسین کو سلام دینا اور کہنا کہ اکبر کی شادی میں مجھے نہ بھول جانا جب سہرہ باندھنا مجھے ضرور بھولا لینا حضیلو اکبر کے کانوں سے سورا کا نام تک رہایا اکبر نے ہچکی لی حسین نے برشی کھینچی اور جیسے ہی برشی کھینچی رسول نے دوڑ کے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اب نہ دیکھنا اب نہ دیکھنا یہ کہہ کر کہا چل فاتمہ واپس چلے